پارلیمنٹ کے اندر سے تحریک انصاف کے عراقین قومی اسمبلی کی گرفتاریوں کے معاملے پر اسمبلی کی سیکیورٹی میں غیر ذمہ داری پر سارجنٹ ایڈ آمز اشواق اشرف محتل کر دیے گے سپیکر نے سارجنٹ ایڈ آمز کو چار مہینے کے لیے محتل کیا ہے پارلیمنٹ میں جو کہ سپریم مانی جاتی ہے اور سمجھی جاتی ہے وہاں پر ایم این ایس کو ایک پارٹی کے چیرمین کو بریسٹر گوھر کو ان کی پی ٹی اے کی پڑی قیادت کو وہاں سے گرفتار کیا گیا ہے دروازے توڑے گئے لائٹس آف کی گئی اور یہ سارا معاملہ ہوا پہلے سے یہ بتائیں کہ اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے کیا ایک پارلیمنٹ کے اندر ایسا کام ہونا چاہیے نہیں پارلیمنٹ کے اندر کے پرنسز کے اندر سے تو کسی ایم این اے کو کسی سینیٹر کو گرستاری نہیں کیا جا سکتا گرستاری نہیں کیا جا سکتا اور اگر گرستار کرنا بہت ضروری ہے تو سپیکر کی باقاعدہ پرمیشن ان رائٹنگ کے بغیر نہیں ہو سکتا پارلیمنٹ کے اندر سے پی ٹی آئی رہنماؤں کی گرفتاری اعتزاز زہسن کا سخت رد عمل آ گیا علی امین گنڈاپور کل کہاں تھے ارشاد بھٹی کے بیان نے حل چل مچا دی اکنی جی چینل کے پروگرام میں سینئر صاحب ارشاد بھٹی سے سوال کیا گیا کہ اس جو کال ہوا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب کل کہاں تھے ارشاد بھٹی نے جواب دیا کہ ایسا لگتا ہے کہ سب کی مت ماری گئی ہے لگتا ہے کہ ملک نفرت غصے اور انتقام کراج ہے اور لگتا ہے کہ سب جلدی مہن کے تباہی اور بربادی کا سفر جتنی جلدی ممکن ہوتا ہے ہو جائے اور اس نفرت غصے اور انتقام میں آئین جمہوریت پارلمنٹ، عدلیہ، ووٹ کے عزت، آزادی، اظہار رائی کا کسی کو کوئی برم نہیں رہا ارشاد بھٹی نے کہا کہ جب آپ نے بائیس اگس کا جلسہ ملتوی کروانے کے بدلے آٹھ ستمبر کا جلسہ کروانے کا وعدہ کر لیا تھا اور آٹھ ستمبر تمام سہولیت فرام کرنے کا وعدہ بھی کر لیا تھا تو کیا ضرورت تھی کنٹینرز لگانے کی؟ کیا ضرورت تھی رکاوٹ در رکاوٹ پولس ناکے لگانے کی؟ پکڑ تھکڑ کی؟ مقبوضہ کشمیر جیسا ماحول بنانے کی کیا سکتے ہوئی؟ پی ٹی آئی پر کریک ڈاؤن کونسی بڑی غلطی ہوئی؟ سحیل وڑائش کے بیان نے حل چل مچا دی ایک نیزی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے سی نرصحافی سحیل وڑائش کا کہنا تھا کہ میرا پی ٹی آئی سے ایک سوال ہے کہ اس جلسے کے نتیجے میں وہ جو مفاہمت کا راستہ جس سے مسلم لیگ نون پریشان تھی کیا وہ کھلا ہے یا بند ہوا ہے؟ میرے خیال سے وہ راستہ تو بند ہو گیا ہے مسلم لیگ نون تو 22 اگست کو پریشان تھی بیان دے رہی تھی کہ ان کے مذاکرات شروع ہو گئے ہیں ان کے رابطے ہیں سحیل وڑائش نے کہا کہ اگر پی ٹی آئی والے مسلم لیگ نون کو واقعی پریشان کرنا چاہتے ہیں تو پھر تو آپ کو مفاہمت کا راستہ اپنانا چاہیے تھا لیکن آپ نے جلسے میں وہ زبان استعمال کی جس سے مفاہمت کی وجہے لڑائی ہو گئی اور اسی طرح خان صاحب جیل میں بند ہیں آپ سٹریٹیجی کوئی ایسی بنائیں کہ وہ جیل سے باہر نکلیں لیکن آپ تو وہ سٹریٹیجی بنا رہے ہیں کہ وہ ہمیشہ جیل میں رہیں اس لیے مجھے پی ٹی آئی کی اس مہازارائی کے سٹریٹیجی سے شدید اختلاف ہے پی ٹی آئی رہنماوں کی گرفتاریاں کیا بڑا ایکشن ہونے جا رہا ہے حامد میر کے تہل کاخیز انکشافات ایک نیزی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے سینئر صحافی حامد میر کا کہنا تھا کہ آٹھ ستمبر کو اسلام آباد کے علاقے سنگ جانی میں پاکستان تحریک انصاف کا ایک جلسہ تھا اور اس جلسے میں خیبر پختونخواہ کے وزیرعالہ علی امین گنڈاپور صاحب کی جو تقریر ہے اس تقریر نے ایک ایسا ہنگامہ برپا کیا کہ کل قومی اسیمبلی کے دس ارکان کو پارلیمنٹ ہاؤس کے اہاتے سے گرفتار کر لیا گیا اور گرفتار ہونے والوں میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن بیلسر گاہور خان بھی شامل تھے علی امین گنڈاپور کہاں تھے عمر ایوب نے بڑے راز سے پردہ ہٹا دیا ایک نیزی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے اپوزیشن لیڈر قومی اسیمبلی عمر ایوب خان کا کہنا تھا کہ عدلیہ سے متعلق قانون سازی کے لیے حکومت کے عزائم ناکام ہوں گے یہ ایوان میں اکثریت ثابت نہیں کر سکیں گے عمران خان نے سیاسی جماعتوں سے بات چیت کے لیے محمود اچکزہی کو اختیار دے رکھا ہے وہ جس سے بھی چاہیں مذاکرات کر سکتے ہیں عمر ایوب نے کہا کہ موجودہ ملک کی حالات انتہائی سنگین ہیں معیشت دن بدن نیچے جا رہی ہے اور لوگوں کے گھروں کا چولہ جلنا مشکل ہو گیا ہے اس لیے ضروری ہے کہ ملک میں نئی الیکشن کرائی جائیں ہم نے جلسوں کا سلسلہ شروع کر دیا ہے اور اب ملک بھر میں اجتماعات کریں گے علی امین گنڈاپور پنجاب آئیں گے تو انہیں فیصل وابڈا نے بڑی دھمکی دے دی ایک نیزی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے سینیٹر فیصل وابڈا کا کہنا تھا کہ علی امین گنڈاپور خود بتائیں کہ وہ کل کہاں تھے اس بار تو صرف جیمرز کی وجہ سے رابطہ نہیں ہوا اور پیٹیز اور پیسٹریز کھائی ہے اور وہ سامنے نہیں آ رہے اگلی بار جیم ہوگا گرم پیٹیز ہوں گے اب آپ آئیں فیصل وابڈا نے کہا کہ جب آپ ایک صوبے کے سی ایم ہو کر ریاست کو سیاست کو اور حکومت کو تھریٹ کریں آپ خود حکومت کا حصہ ہیں اور تھریٹ کر رہے ہیں کہ میں جیل بریٹ کروں گا علی امین گنڈاپور کو کس نے غائب کیا لاتھی سے پچیس کروڑ لوگ نہیں چلتے ندیم ملک کے بیانے تھر تھلی مچا دی ایک نیزی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے سینیٹر صحافی ندیم ملک کا کہنا تھا کہ ایک جمہوری معاشرے کے اندر پارلیمان تمام اداروں کی ماں سمجھا جاتا ہے اور کل پارلیمان کے ساتھ جو کچھ ہوا پارلیمنٹ کے اندر سے ایم این ایس کو پکڑنے کے لیے اگر کوئی اہلکار گھستے ہیں تو اس سے زیادہ بے توقیری اس ادارے کی نہیں ہو سکتی کل شام کو پی ڈی آئی رہنماؤں کی گرفتاریاں شروع ہوئیں اور رات ساری یہی خبریں آتی رہیں ندیم ملک نے کہا کہ یہ معاملہ صرف یہاں نہیں رکا بلکہ وزیرعالہ کے پی علی امین گنڈاپور جن کے مطالق میں نے کل کہا تھا کہ ان کا جلسے میں بہت ہی غیر مناسب انداز گفتگو تھا لیکن ایک منتخب وزیرعالہ فیڈرل کیپٹل سے لاپتا ہو جائے تو اس کو کیا کہا جائے گا علی امین گنڈاپور نے میٹنگ میں معافی مانگی اور پھر سینئر صحافی اعزاز سید نے بڑی خبر دے دی ایک نجی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے سینئر صحافی اعزاز سید کا کہنا تھا یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ علی امین گنڈاپور کو اخواہ کر لیا گیا تھا تو میری اطلاع کے مطابق علی امین گنڈاپور کو ایک طاقتور ترین ادارے کے افسر کی طرف سے ایک ٹیلی فون کال آئی تھی اور اس کال کے جواب میں وہ اس انٹیلیجنس ادارے کے دفتر میں گئے اور ان کا کافلہ بھی وہاں پر ہی تھا اعزاز سید نے کہا کہ مجھے جو اسلام آباد کے ذمہ دار لوگوں نے بتایا ہے اس کے مطابق علی امین گنڈاپور کے موبائل وہ لے لیے گئے تھے اور تین بہت اہم ذرائع نے بتایا ہے کہ اس میٹنگ کے اندر جانے کے ساتھ علی امین گنڈاپور نے اپنی جذباتی تقریر پر معذرت بھی کی اور معافی بھی مانگی علی امین نے جن کے خلاف تقریر کی کل انہی سے رانہ سناؤلہ نے بڑا دعویٰ کر دیا ایک نیجی چینل کے پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے وزیراعظم پاکستان کے مشیر ورائے سیاسی امور رانہ سناؤلہ کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کے اسلام آباد جلسے میں ہر شخص نے انتہائی گھٹیا گفتگو کی تاکہ عمران خان کے سامنے سرخ روح ہو سکیں رانہ سناؤلہ نے کہا کہ پی ٹی آئی سیاسی جماعت نہیں ہے اسلام آباد انظامیاں ان کو جلسے کی اجازت نہیں دے رہی تھی لیکن عدلیہ نے کہا کہ اجازت دی جائے اب ججز کو سو موٹو نوٹس بھی لینا چاہیے مشیر وزیراعظم نے کہا کہ ججز کے لیے لمحے فکریہ ہے جنہوں نے پی ٹی آئی کو سیاسی جماعت کرا دیا سپریم کورٹ میں دیامر بھاشا اور محمد ڈیمز فنڈز کیس وفاقی حکومت نے سپریم کورٹ سے ڈیمز فنڈز کی رقم مانگ لی ہے آپ کو بتائیں کہ ایڈیشنل ایٹارنی جنرل آمیر احمان نے کہا کہ ہم نے ایک متفرق درخواست دائر کی ہے ایڈیشنل ایٹارنی جنرل کا کہنا تھا کہ ڈیمز فنڈز کے پیسے وفاق اور وابڈا کو دیئے جائے پاکستان میں سورت پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے مختلف شہروں میں زدے کے شدید جھٹکے محسوس ہوئے ہیں لوگوں میں خوف و حراز پھیل گیا لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے اپنے گھروں سے دفتروں سے دکانوں سے باہر نکل گئے ہیں